یہ دنیا رہے نہ رہے میرے حمدم کہانی محبت کی زندہ رہے گی یہ دنیا رہے نہ رہے میں لولی وڈ کی حسیناؤں پر ساتھی ہیروز کا فیدا ہونا ایک روایتی بات ہے لولی وڈ کے عروج کے دنوں میں ہر سب فیول کی ادھاکارہ پر کوئی نہ کوئی ہیرو فیدا ہوتا تھا لیکن گڑیا جیسے حسن والی بابرہ شریف ان سب میں سے جدا تھی کیونکہ ان کے عشق میں ایک سے زائد عظیم ہیروز فیدا ہوئے اور کچھ تو اس عشق کی نکامی میں دنیا فانی سے بھی رخصت ہو گئے کچھ کے ساتھ بابرہ شریف نے بھی توجہ دی لیکن کچھ اس توجہ سے محرومی پر کڑتے رہے وہ ایک سہر میز حسینہ تھی جو نہ صرف عام عوام پر حسن کے نشتر چلاتی تھی بلکہ خوبرو ہیروز کو بھی اپنی ظلفوں کا اثیر کیا آج کیسے ویڈیو میں ہم بابرہ شریف کے عشق میں مبتلا ہونے والے ایسے ہیروز کا ذکر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا مقبول ہیرو اس عشق کی نکامی پر عبدی نینس ہو گیا نمبر ون شنشاہ زرافت منور زریب بابرہ شریف کے عشقوں میں سرے فرش تھے منور زریب پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک روشن ستارہ تھے جن کے دم سے انڈسٹری پہس آنی جاتی تھی پاکستان میں مزاہی ادھاکاری کا روشن باب سمجھے جانے والے منور زریب نے پاکستانی فلموں میں کامیڈی کا نیا میار قائن کیا اور دیکھنے والوں کو فیملی کامیڈی سے عشنا کیا جس کے باعث ایکشن اور رومینٹک فلموں کے ساتھ ساتھ کامیڈی فلمیں بھی دھڑا دھڑ بننے لگیں منور زریب نے کئی دہائیوں تک انڈسٹری پر راج کیا منور زریب کا شمار پاکستان کے ان کامیڈینز میں ہوتا ہے جو بطور ہیرو بھی آئے منور زریب نے اپنے کریئر میں بے پناہ دولت اور شہرت کمائی وہ اپنے دور کے سب سے زیادہ معافضہ لینے کے ساتھ ساتھ امیر ادھاکار بھی شمار ہوتے تھے اس دور کی کئی نامور ہیروینز منور زریب سے متاثر تھی اور ان کے ساتھ کام کرنے کی خواش مند تھی مگر وہ کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے منور زریب نے کریئر کے اروج پر شادی کر لی تھی اور ان کے تین بچے تھے منور زریب کے دور میں حسن کی ملکہ بابرہ شریف نے انڈسٹری میں نو عموز کی حیثیت سے قدم رکھا اور انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا چنانچہ انہیں کسی ایسے ہیرو کی ضرورت تھی جن کے ساتھ کام کر کے وہ منظر عام پر آسکیں ان کی یہ خواہش جلد ہی پوری ہوئی اور انہیں انڈسٹری کے سب سے بڑے ادھکار منور زریب کے ساتھ فلم بول میں کام کرنے کا معاقہ ملا یہ فلم باکس آفیس پر کامیاب رہی جس نے بابرہ شریف کو بریک تھرو فرام کیا مگر منور زریب مبینہ طور پر بابرہ شریف کی ظلفوں کے حسیر ہو گئے اس فلم میں دونوں کی جوڑی کو اس قدر پسند کیا گیا ساکر ڈیریکٹرز کی جانب سے اس جوڑے کو اگلی فلموں کے لیے کاسٹ کیا جانے لگا منور زریب اور بابرہ اپنے کریئر کی ایک اور سپر ایٹ فلم میرا نام پاتے خام جلوگر ہوئی جو اس سال کی سپر ایٹ فلموں میں سے ایک تھی ہر فلم کے ساتھ ساتھ منور زریب کے اندر بابرہ شریف کی محبت کا علاؤ پکتا جا رہا تھا مگر بابرہ اس علاؤ کی حدد سے بے خبر اپنے فنی سفر میں مصروف تھی دونوں نے ایک ساتھ کئی فلموں میں کام کیا اور منور زریب ان کی عشق میں مبتلا تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بابرہ شریف نے بھی منور زریب کی طرف توجہ دی تھی لیکن یہ عشق پروان نہ چڑ سکا اور دوسری جانب منور زریب جوانی میں ہی کریئر کے روچ پر انتقال کر گئے فلمی موریخین کے بقول جب منور زریب اسپتال میں تھے تو بابرہ شریف ان کی آیادت کرنے کے لیے اسپتال بھی جایا کرتی تھی نمبر دو بابرہ شریف پر فیدا ہونے والوں میں اسماعیل شاہ بھی شامل تھے اسماعیل شاہ کا شمال پاکستان کے خوبروں اور حسین ہیروز پہ ہوتا ہے بلچستان کے شہر پشین سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیرو نے اپنے کریئر میں پچھتر کے قریب فلموں میں ادھکاری کے جوہر دکھائے اور اپنی مسہور کن شخصیت سے دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں دلوں کو اپنا دیوانہ بنایا پی ٹی وی کے مقبول ڈراما شاہین سے شورت حاصل کرنے والے اسماعیل شاہ کے کریڈ پر کالے چور ناچے ناگن ہجرت ہوشیار جرت دلاری اور لاوہ جیسی بڑی فلمیں شامل ہیں اسماعیل شاہ اپنی خوبصورتی اور بانکپن کی وجہ سے انڈسٹری کے ہارڈ ٹروپ سمجھے جاتے تھے اور کئی عدہ کرائیں ان پر فیدا تھی لیکن اسماعیل شاہ جس شما پر فیدا ہوئے وہ بابرہ شریف تھی کہا جاتا ہے کہ اسماعیل شاہ کی جانب سے مختلف طریقوں اور ذرائع سے یہ بات بابرہ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی مگر انہوں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ ان دنوں اپنے کریئر کے عروج پر تھیں لہٰذا ان کے لیے اس طرح کے معاملات نقصان دا ہو سکتے تھے چنانچہ جب بابرہ کی جانب سے مصبت ردعمل سامنے نہیں آیا تو اسماعیل شاہ دل چھوڑ گئے بلوچستان کی سرزمین کا خوبصورت نوجوان اس حسینہ کے پیچھے خود کو برباد کرنے پر اترایا تھا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شراب اور سگرٹ نوشی شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کو صحت کے سنگین مسائل لاحق ہو گئے مگر انہیں کسی کی پرواہ نہ تھی کیونکہ وہ بابرہ شریف کے ساتھ مبینہ طور پر عشق میں مبتلا تھے ایک عرصہ تک عشق میں ملنے والی عذیتیں جھیلنے کے بعد انیس سو بانوے میں اسماعیل شاہ دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے اور اس طرح بابرہ شریف کے عشق میں ایک اور عاشق جہانے فانی سے کوچھ کر گیا نمبر تھری بابرہ شریف کے اکلوتے شوہر شاہد امید بھی ان کی ظلفوں کے اثیر ہوئے تھے شاہد انڈسٹری کے خوبصورت اور کامیاب ادھکاروں میں سیک رہے جن کو سکرین پر دیکھنے کے شوق میں سنما پھر جاتے تھے اور ان کی آمد پر حال تعلیوں سے گونی اٹھتا تھا اپنے مضبوط تاثرات اور رومانویت سے بھربور ادھکاری کرنے والے شاہد نے جوانی کے عروج پر اپنی خوبصورتی سے کئی حسیناؤں کو زیر کیا وہ ایسے ادھکار تھے جنہوں نے انڈسٹری کی سفے اول کے ادھکاروں کے ساتھ شادی کی اور معاشقہ بھی چلایا عشرہ چہدری اور زمرد کے ساتھ شادی کرنے والے شاہد امید نے بابرہ شریف کے ساتھ بھی شادی کی جو ان دنوں اپنے کریئر کے جوبن پر تھی اور ہر کوئی ان کی ادھکاری اور حسن کے گنگاتہ دکھائی دیتا تھا بابرہ شریف کے کئی ہیروز کے ساتھ عشق کے چرچر رہے لیکن انہوں نے محض شاہد امید سے شادی کی دونوں شادی کے بعد ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے ان دونوں کی جوڑی کو انڈسٹری کی خوبصورت ترین جوڑی شمار کیا جاتا تھا لوگ انہیں ساتھ دے کر دعائیں دیا کرتے تھے مگر افسوس کہ ان دونوں کے درمیان ساری زندگی نباہ نہ ہو سکا اور محض ساٹھ رات ایک دوسرے کے قربت میں گزارنے کے بعد شاہد امید نے بابرہ شریف کو طلاق دے دی نمبر فور اسی کی دہائی میں بابرہ شریف پر فدہ ہونے والوں میں فیصل رحمان سرے فریز تھیں فیصل رحمان کو انڈسٹری کا رومانوی ادکار کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے کریئر میں کئی نامی گرامی ادکاروں کے ساتھ آن سکرین رومانس کیا اور پیار کی پتنگی اڑائیں مگر ان کی پیار کی دور جس ادکارہ کے ہاتھ میں آئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ملکہ حسن بابرہ شریف تھی بابرہ شریف اور فیصل رحمان نے ایک ساتھ کئی فلموں میں کام کیا جس میں ان دونوں کی رومانٹک جوڑی کو جہاں دیکھنے والوں نے خوب پسند کیا وہیں فیصل اور بابرہ بھی ایک دوسرے کے قربت میں سکون محسوس کرنے لگے جس کے بعد وہ نہ صرف ایک ساتھ فلموں میں جلوگر ہوئے بلکہ فلموں سے ہٹ کر بھی ملاقاتیں کرنے لگے دلچسپ طور پر یہ عشق یک طرفہ نہیں تھا بلکہ بابرہ بھی فیصل کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی دونوں نے مبینہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا تھا لیکن نہ جانے وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پر دونوں ایک نہ ہو سکے حالکہ اس وقت بابرہ شریف شاہد سے طلاق لینے کے بعد تنہا زندگی بسر کر رہی تھی اور فیصل رحمان سیرے سے ہی غیر شادی شدہ تھے دونوں نے بنا شادی کیے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا مگر ایک دوسرے کے نہ بن سکے اور حیران کون طور پر دونوں کے یہ دوستی آج بھی قائم ہے اور اس دوستی کو چالیس سال سے زیادہ کا عرصہ گزار چکا ہے بابرہ شریف نے زندگی میں ایک ہی شادی کی جبکہ فیصل رحمان نے زندگی بھر کوئی شادی نہیں کی ایک پل کچھ سے دور رہوں تو دوجہ پر نہ دیکھوں دوجہ پر نہ دیکھوں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے یہ معلوماتی وڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی وڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی وڈیو اب آسان نہیں دیکھ سکیں اور اس وڈیو سے متعلق بھی کمنٹ ویپی ریش سے ضرور آگاہ کیجئے